موسیقی ہلو آئیس ویڈیو چینل امید یہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میرے ویڈیوز آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو پلیس ان کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تو مزید ویڈیوز میں آپ کو بنا سکھاؤں گا آج جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں کوئی نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہی ویڈیوز بنا کے میں نے کچھ ٹیمپلیٹس بنایا تھے چند سو سالون ٹرنٹی میں جو ہے وہ فائیور میں نے بنایا تھا اور اس پہ پھر بہت میں کام نہیں کیا تب میں اتنا اچھا میری گرپ نہیں تھی پاور پوائنٹ پہ ابھی میری ہو گئی ہے تو میں نے جو ویڈیو بناتا تھا یہاں پہ آپ رول کرنے کے لیے یوٹیوب پہ آپ کو سکھانے کے لیے تو ان کے میں نے ٹیمپلیٹس بنایا ان کے میں نے سورسز بنایا ساری چیزے جیپی جی وغیرہ اگف وغیرہ بنائے میں نے اور پی ڈیو بنا کے میں نے فائیور پہ رکھے اور وہاں سے مجھے ویڈن اکری ڈیس ایک اچھا سا ریسپونس آیا کسی کو میرے ٹیمپلیٹس پتند آئے انہوں نے جو ہے مجھ سے وہ کانٹیک کیا اور میں نے ان کو سیل آؤٹ کر دی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مجھے یہ میرا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اپر ارننگ انہ مائی اب تک میری یہ ارننگ ہوئی ہے اور یہ میرا فیور کا اکاؤنٹ ہے جو ان اکٹیو تھا ابھی آپ لیکھیں گے یہ ریسپونس فرائٹ ہندیڈ پرسنٹ ہے آرڈر ریسپونس فرائٹ میں نے جنہیں بھی آرڈر رہے ہیں وہ ٹائم لی دے دی ہیں اور اس کو جہاں آن ٹائم پہ ہیں اس کو کچھ ٹھٹی ڈالر مجھے اب تک اس سے پیدا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اب تک اویلیبل فنڈ ٹائم پہ ہیں کیونکہ میں نے پانچ ڈالر اپنے ٹائم پال اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھی دی ہیں اور اب تک میں نے اتنے کیلئی اٹھ ہوئے ہیں اور ارننگ ٹو ڈیٹ میں ٹھٹی ہے کیونکہ اویسی بھوڑا ہو تھا اور میں نے ابھی کچھ دن پہلا ہی اس کو اکٹیو کی ہے تو الہمداللہ مجھے ٹری فور ڈیز میں ٹھٹی ڈالر میں نے ارن کی ہے آپ بھی اس طرح مزید ویڈیو بنا کے میرے ویڈیوز دیکھیں ایوین آپ اپنی ایڈیاز جنریٹ کر سکتے ہیں پاور پوائنٹ کے ٹیمپریٹ بنا کے فیوئر پاکون بنا کے آپ جو ہے خود دیننگ گھر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے جو ہے ہمارے ٹاپک ہے پیرالیکس پہ وہ اپنے بنانا سکھاؤں گا سو بھوڑ پوائنٹ پہ ہم آگئے ہیں ٹکے اب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے پہلے آپ کو دیکھ رہا ہوا کہ میں نے بلینک لیا اوٹ لیا ہوا ہے اور اس کی جو ہے میں نے گرڈ لائن بھی اوپر کی اوپن کی بھی ہے سوری کیسے اوپن کریں آپ یو میں جائیں یہاں سے گرڈ لائن اور گائیڈز اور رولر اوپن کر دیں تینوں چیزیں تو آپ کو اس کا لیا اوٹ بلینک لیا اوٹ آپ کو باکسز دیکھے گا تاکہ آپ اپنی شیپ کو exactly ان پوائنٹس پہ رکھ سکیں تاکہ آپ کے شیپ آگے بیچی نہ ہو تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں سلائٹس کو انسٹ میں جاتے ہیں انسٹ میں جا کے شیپ میں جاتے ہیں ہم نے سمپل ریکٹنگل لینا ہے اور ان کو ہم نے شیپ کرنا یہ ہمارا فرس شیپ ہے اس کو ہم نوار پلین کریں جیسے ڈراؤ کرتے ہیں ویسے میں ڈراؤ کیا پھر اس کو بنایں گے کنٹرول بھی کریں گے جیسے آپ نے فریویو میں دیکھا ہے ویسا ہی میں آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں آپ بھی اس کو فرمدل کریں آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں اس کو ہم ایک سٹیپ نیچے رکھیں کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے دکھ رہے ہیں یہاں پہ ہر چیز ایک سیکوینس میں ہو تو یہ دو چیز ہماری ہوگی اب اس کو مزید اس میں سے ہم ایک اٹھائیں گے کنٹرول ڈ اور اس کو پلیس کریں گے یہاں پہ اور اس کا ہم کلر چینج کریں گے شیپ میل میں جا گے اور اس کو آسا ہم کریں گے روٹیٹ اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ ہم کورنر ٹو کورنر ہم نے کو ایک زیٹ اپنی جگہ پہ رکھنا ہے جا کوئی وی ٹیز آگے پیچھے نہ ہو میک شور کہ آپ کو یہ والے کورنر ایکزیٹ ہوں اس ہم کو بنایں گے کنٹرول ڈ اور اس کو اس کے کنٹرول اپنی کورنر شکر کرنے کی ایکزیٹ اپنی کورنر آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کنٹرول اور زوم کر کے آپ زوم کر کے یہاں پہ آسکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے آپ ایک شور کہ اوپر والے کورنر ہیں اوپر والی آپ اس کو ایرو کی مدد سے دیں جگہ پہ لائے ہیں ٹھیک ہے اوکے ہمارے شیپ جو ہے ریڈی ہیں ہم کرنا کیا ہے کہ ان کا اس کا اس کا اس کا ہم نے شیڈو دینا ہے فلال ہم شیڈو نہیں دیں گے ہم نے اس میں سے شیپ بنانے ہے ہم نے بیگراؤنڈ پہ ایک اور شیپ بنانے ریکٹنگل کا ہمارے پیج کا سینڈر ہے آپ کو ریڈ لائن گائیڈ لائن کرتی ہے اس کی گائیڈ لائن ہاتھ ہے اور یہ آپ اس کو غلط شنج کر دیتے ہیں اور اس کو دیں تانسپیرنسی دار کے پیچھے کی چیزیں دیکھیں سو اس کی ہم کوپی کر لیتے ہیں اس کی آور ٹائن ہم نے آئی ٹھن کتم کر دیا اس کو ہم کوپی کر لیتے ہیں نیچے والا شیپ اس میں سے ہم انٹرسیکٹ کریں گے تو شیپ فارمیٹ جا کے انٹرسیکٹ کریں گے سب ٹریک کریں گے تو آپ کہا ہو یا انٹرسیکٹ کرنا ہم کریں گے آئی آئی کنٹرول v وہی اس کو واپس آنا لانا ہے جو ہم نے کوپی کیا تھا یہ شیپ فارمیٹ انٹرسیکٹ ٹریک اب آپ کو دونوں شیپ مل گئے ہیں اب ہمیں ان دونوں کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے ان کو بیلنسنگ کرنے کے لئے اگر آپ اس کو بھی کاٹ کرنے چاہے آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں نیچے مگر اس کو بھی کٹنے چاہے تو کر سکتے ctrl v کر کے اس کو اس کے ساتھ first shift format intersect then again ctrl v اس کو اس کے ساتھ shift format intersect ٹھیک آپ دو شیپ ہمارے آگئے ہیں ہمارے پاس ٹھیک اب ان کا ہم نے color equal رکھنا ہے دونوں کا same اور اس میں ہم transparency دے دیں گے پاس ہمیں پیچھے شیپ دیکھیں دونوں کا color ہم کو یہ رکھتے دیں light سا یہ transparency دے دیتے ہیں ٹھیک ہمارے چار شیپ almost ready ہو گئے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ان سب شیپ کو shadow دینا ہے پیچھے 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 ہم shadow میں آتے ہیں اور shadow میں آکے first ہم نے اس میں shadow دینا ہے bottom then in میں دینا ہے ایک 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 وقت یہ وقت ٹھیک تو اور پھر اس کی کم توریس formatting کرتے control all کر کے shadow میں جا کے blur بڑھا دیں سوڑا سا transparency کم دیتے ہمارے shape almost equally بن گئے اب چا کرنا کیا ہے میں نے پہلے pictures پھٹھائی ہوئی تھی ہے bottom background میں جا کے picture اور texture میں insert کرنا from file اور یہ آپ جو بھی picture use کرنی آپ کر سکتے ہیں second ان کو control all کر کے slide background fill جو ہمار background پہ آج 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 پھٹھائی ایس سکتے ٹھیک گائز تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ ہماری pictures آگئی ہیں then جلتے ہم اس پہ اپنی animation پہ first animation will be motion path motion path میں ہم جائیں گے upwards چلی جائیں upwards کھلیں ٹھیک اوکی کریں اس کو یہ after previous then four seconds ٹھیک then motion دی ہے ٹھیک اور animation path کھول ہے ہم نے اس میں جائیں افٹ اوپشن میں جائیں one second اوکی پرفیکٹ آٹو ریورز اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے دینا ہے until end of slide اوکی guys اب اس میں ایک اور ہم نے animation دینا ہے animation grow and shrink ٹھیک اس کو بھی ہم set کریں گ grow and shrink میں آ جا کے اپنے یہاں پہ کلک کرنا ہے effect option میں اس کو کریں گے vertical ٹھیک ہے اور then effect option effect option میں اس کو کریں گے one second one second auto reverse timing same on click ہٹا کے after previous end of slide اور اس میں ایک چیز ہم نے جلدی لدی میں نہیں کی یہاں پہ 100% کو ہٹا کے 120 اور enter کریں ok کریں likes guys تو ہماری first animation shape پہ لگ گئی سیکنڈ ہم کریں انیوشن پہ enter میں جا کے second کو select کر دیا ساری چیزیں as that is اس پہ آگئی ہیں copy اس پہ ہم مزید سی advance set کریں گی سیم ہم نے اس سے پہ کی تھی 1 second تھی یہ بھی 1 second 8 reverse ready ok یہ بھی same ہے ok now second shape پہ slide اب اس میں آپ نے آنا ہے یہاں پہ effect ہو رہا ہے then یہاں پہ vertical order that's it so اب یہ animations ہم select نیچے والوں کے لئے animation painter ok اب یہ اوپر جا رہا ہے مگر ان کو ہم نے bottom میں لے کر آنا first down یہاں سے 4 second then یہ effect option میں same vertical ٹھیک اب ان کی setting میں جائیں کے اندر effect option میں one one ok then this one effect option one one aiming ٹھیک ہے اور یہ 1 پنٹی ہے ٹھیک ہے اس کو animation painter میں جا کے اس کو painter کھ same as it is یہ اوپر جا رہے ہے اس کی اب same ویسی setting ہم نے اس پہ بھی کرنی ہے effect option down 4 seconds then یہ effect option میں vertically اب اس میں ہم مزید سیٹنگ کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے بیچ میں گیپ رکھا ہے مزید سیٹنگ یہ ہے کہ ان کو ہم پیچھے لے جائیں گے ان کے ڈاؤٹس کو یہ ہمارا فرسٹ شیپ ہے اوپر والا اس کو ہم بلکل پیچھے لے جائیں گے اب زوم کریں اس کو اور اس طرح کر کے اس پر اپ کلک کریں گے تو پوائنٹ آئے گا اس پوائنٹ کو آپ ہینچ کے لے جائیں ایسے اکی گراؤنڈ والے جو شیپ ہے وہ سب سے زیادہ اوپن دکھیا ہمیں جب فرسٹ ہو گیا اب سیکنڈ جو بیگراؤنڈ ہے اس کو ہمیں اتنا کور رکھنا ہے ہو گئے اب نیچے آتے ہیں نیچے آ کے اپنے فرسٹ پوائنٹ کو کلک کریں گے اور اس کو ہم جس طرح اس پر کیا ہے ایسے اب یہ والا اس کو ہم نے اس کو ملا دینا ہے آپس میں جو ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے اب دیکھ رہا ہوں گے سینٹر پوائنٹ ہے ہمارا یہ ہے اوپر والے کو بھی سینٹر پوائنٹ میں آپ کی دونوں پکچرز اب جو ہے وہ ایک ہو گئی ہیں سینٹر پوائنٹ ہوں گی ہیں فونٹ میں ہم نے یہ لے لیتے ہیں وائٹ کلر سائز بڑھا دیتے ہیں اس کو یہاں لگ دیتے ہیں سائٹ پہ now what we do we do some shape format میں اس کو ہم نے شیڈو دینا ہے شیڈو اس کو پورا دینا ہے then شیڈو میں جا کے شیڈو اور transference کی کم کرنی ہے بلر بڑھا دینا ہے یہ ہمارا ٹیکس ہے جو ہم نے لکھا ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی یہ ٹاپک ہو یا آپ کی album ہو یا فیملی کے فوٹوز کچھ بھی آپ اس سے بنا سکتے ہیں اس کا view دے سکتے ہیں میں نے یہ رکھا ہے come to the nature اب اس کو ہم بلد اور اس کا ہم فائنل ویو دیکھیں گے اور فائنل ویو دیکھنے کے لئے ہم کریں گے سلائیڈ شو پارفٹ اب آپ اس کو سکرین سیور کی سوری سکرین سیور کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ اس کا ویڈیو بنا کے جو ہے وہ بھی رکھ کر سکتے ہیں آپ اس کا جو ہے وہ گب بھی بنا سکتے ہیں تو یہ کنٹیونسی چلتا رہے گا مزید ویڈیو کے لئے اس چینل کو سسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگاؤ اور اگر مزید آپ کو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے ہیں آپ کا کوئی ٹاپک ہے جس پہ آپ نے سیکھنا ہو تو وہ بھی لکھے میں آپ کو وہ بھی بنا کے سکھا دوں گا تو اپنا خیال رکھیں ٹکیر لافیز